بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہت پیاری سی ریسپی لے کے ہم بریک فاسٹ کی تو اسے بنانا ماشاءاللہ بہت ہی سانا اور اس کا ٹیسٹ بہت پیارا ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں جو ہمارے چینل پر نیو آتے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں ویڈیو فل واج کریں تو جی بریک فاسٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے جو نے میں نے چار عدد ایگ لے لیں اس کے اندر جو نے جائے گا ہاف ٹیبل سپون نمگ نمگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لے سکتے ہوں یہ دو سے تین چھٹکی جائے گی ہلی بورڈر اور یہ سرخ میر جائے گی ایک ٹیبل سپون یہ کوٹی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو نے آدھا چمہ جائے گا یہ ثابت زیرہ اور جو نے یہ جائے گا تین ٹیبل سپون سبزہ نہیں ہے اور یہ کٹی ہوئی ایک گاجر ہے یہ بریک بریک میں نے چوکی ہوئی ہے یہ جائیں گی اور ایک عدد جو نے یہ پیاز لی ہے اس کو بھی میں نے بریک بریک چوک کر لیا یہ جائیں گے اور یہ ایک میں نے کماتر لیا اس کو میں نے بریک بریک کر لیا اور چار سے پانچ عدد میں نے سبز مرچ لیا اس کو بھی میں نے کٹ لیا یہ بھی اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کے اندر جو نے آدھا چمچ کالی مرچ کا جائے گا یہ آدھا چمچ کالی مرچ ہے اس بیٹر کو تیار کر لیں گے ابھی اس کو جو نے اس کے اندر مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیٹر جو نے ہمارا آملیڈ کا تیار ہو چکا ہے ابھی جو نے اسے سائیڈ پہ کار دیتے ہیں یہ والے جو نے میں نے بریڈ لے لی ہیں وائڈ میں نے بریڈ لی ہیں اس کو ایسے نیچے رکھ لیں گے کٹر بورڈ پہ اور شوری لے لیں گے شوری کی مدد سے اس کو ایسے کٹنگ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے جو نے آپ لوگ نے اس کو کٹنگ کر لیں گے ایسے جو نے آپ لوگ نے اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب پیس ایسے ہی کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب پیس ایسوں کی جو نے میں نے کٹنگ کر لی ہے یہ دوسرے پیس ایک سیڈ پہ رکھ دیتے ہیں ابھی جو نے اسے بنانا شروع کرتے ہیں چلے کو آن کرتے ہیں اور اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں پین کے اندر جو نے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کر لیں گے اور اسے گریس کر لیں گے پین کو پین کو میں نے گریس لے کر لیا چلا میں نے آن کر لیا ایسے جو نے یہ پیس رکھ لیں گے اس کے اندر اور اس کو جوانا دونوں سہیڈوں سے اس کو تھوڑا سا ایسے سیکھ لیں گے اپس دونوں سہیڈوں سے میں نے سیکھ لی ہیں ابھی جوانا ایک چمج لے لیں گے اس کے اندر جوانا بیٹر کو ڈال کے اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پیسوں کے اندر ایسے بیٹر ڈال دیں گے چلا جوانا وہ بلکل جوانا سلو آنج پہ رکھنا ہے زیادہ تیز آگ نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو ایسے پکا لیں گے تھوڑا سا بلکل سلو آنچ پہ بنانا ہے جب ایک منٹو جائے تو یہ والے جو پیس ہیں کٹنگ کی ہوئے اس کو اس کے اوپر ایسے راکھیں تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کار دینا ہے یہ دوسرا پیس بھی ایسی راکھیں اس کو اوپر سے تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے پریس کار لیں گے اس کو سلو آنچ پہ دو منٹ کے لیے پکائیں گے ایک سیٹ ابھی اسے جو انہیں دو منٹو ہو گئے پکاتے ہوئے ایک سیٹ کو ابھی اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اس کو ایسے پکڑیں گے اور ایسے سائٹ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ کتنا پیارا کلر آ گیا اس پیس کو بھی ایسے پکڑیں گے اور اس کی سائٹ چینج کر لیں گے تو اس کو بھی بلکل سلو آنچ پہ دو منٹ کے لیے پکا لیں گے یہ والی سیٹ بھی ابھی جو انہیں اس سائٹ کو بھی دو منٹو ہو گئے ہیں پکاتے ہوئے ابھی جو انہوں نے اس کو باہر نکال لیں گے ایسے پکڑیں گے ایک پلیٹ لے لیں گے اس کے اندر ایسے باہر نکال لیں گے بسم اللہ رحمے رف preparing یہ والے پیس کو بھی ایسے باہر نکال لیں گے اور جو دوسرے پیس ہیں وہ بھی اس طرح ہی اس کو تیار کریں گے پیس بھی جو میں نے اس کے اندر رکھ لیا ابھی اس کے اندر فير کو ڈال لیں گے اور انہیں بھی دو منزل لیے پکا لیں گے ایسے بیٹر ڈال کے ایک سیڈ جو انہیں دو منٹ کے لیے پکائیں گے بیٹر میں نے ڈال لیا ہے ابھی یہ پیس رکھ دیں گے اس کے اوپر ایک منٹ اس کو ہو گیا ہے ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کار دیں گے اس کو بھی ایسے راک کے ہاتھ کی مدد سے اسے پریس کار لیں گے اور دو منٹ کے بعد اس کی سیڈ چینج کر دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو منٹ ہو گئے ہیں اس سیڈ کو بھی پکتے ہوئے یہ سیڈ میں نے چینج کر لیے ابھی یہ والی سیڈ دو منٹ اس کو بھی پکا لیں گے تو جی ماشاءاللہ ہمارا بریک فاسٹ بالکل جو انہیں ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا بن گیا اس کو جو انہیں ابھی آپ کو چیک کر آ دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا جو نہ پک گیا آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں آئی ہوگے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں جو ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اسلام علیکم all my friend